بسم اللہ الرحمن الرحیم الارنب خرگوش الارنب خرگوش واحد ہے اس کی جمع آران باتی ہے اور یہ اسم جنس ہے جو نرو مادہ دونوں کے لئے مستعمل ہے خرگوش ایک ایسا جانور ہے جو بکری کے چھوٹے بچے کے مشابہ ہوتا ہے خرگوش کے دونوں ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہوتے ہیں خرگوش ذرافہ جانور کے بلکل برعکس ہوتا ہے اور یہ پچھلی ٹانگوں سے ہی چلتا پھرتا ہے جاہز نے کہا ہے کہ جب تم ارنب کہو گے تو اس سے مراد مادہ ہوگی پس اس طرح ہم کہتے ہیں کہ حازل اقاب و حازحل ارنب الکامل میں مبرد ناوی نے کہا ہے کہ اقاب کا اطلاق نرو مادہ دونوں پر ہوتا ہے ان دونوں یعنی نرو مادہ میں تمیز اس میں اشارہ سے کریں گے جس طرح کہ ارنب میں کرتے ہیں عربی میں نر خرگوش کو الخضر بھی کہا جاتا ہے اور اس کی جمع خضران آتی ہے جیسا کہ سورت سے سورتان مادہ خرگوش کو اکرشہ کہا جاتا ہے اور خرگوش کے بچے کے لیے الخرنک کے لفظ استعمال ہوتے ہیں اور اس کے چوزوں کے لیے پہلے خرنک پھر سخلہ اور پھر ارنب کے لفظ استعمال کی جاتے ہیں اردو میں خرگوش بنگالی میں کھررگوش بلوچی میں ہرگوش پشتوں میں سویا پنجابی میں سہیا سندھی میں سہو کشمیری میں خرگوش کہا جاتا ہے کتاب ہفت زبانی لغت صفحہ نمبر دو سو اکیانوے انگریز زبان میں خرگوش کو ریبٹ اور ہیر کہا جاتا ہے کتابستان اردو انگلیش دکشنری صفحہ نمبر دو سو چھاسی دنیا میں جنگلی اور پالتو ملا کر خرگوش کی چوالیس نسلیں پائی جاتی ہیں جنہیں قدرت نے حسین و جمیل اور دلکش رنگوں پر تخلیق فرمایا ہے خرگوش کی لمبائی ساٹھ سنٹی میٹر تک ہوتی ہے اور اوسطاً وزن دو سے پانچ کلو گرام تک ہوتا ہے اور اس کے زندگی نو سے بارہ سال تک ہوتی ہے اس کے دشمنوں میں لومڑی اقاب سانپ وغیرہ شامل ہیں جب خرگوش دورتا ہے تو اس کی رفتار چالیس کلو میٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے خرگوش کی مادہ ہر حمل میں چھے سے آٹھ بچے جنتی ہے خرگوش کی خوراک گھاس اور سبزہ ہے اور خرگوش کو کبھی کہہ نہیں آتی خرگوش سہرائی ہو یا جنگلی زمین میں سرنگ اور بل بنا کر رہتا ہے دنیا کا سب سے بڑا خرگوش ڈاریس ہے جس کی لمبائی ایک سو اکتیس سینٹی میٹر ہے اور وزن اٹھارہ کلو گرام ہے اور یہ ریکارڈ ورڈ گینیز بک میں درج ہے خرگوش کی نگاہ تین سو ساٹھ درجہ تک گھوم سکتی ہے اور اپنے گرد کی تمام اشیاء کو دیکھ سکتی ہے خرگوش روزانہ چار سے آٹھ گھنٹے تک سوتا ہے نر خرگوش کی ایک ایسی قسم بھی ہوتی ہے کہ اس کے جسم کے ایک حصے میں ہڈی اور دوسرے حصے میں گوشت ہوتا ہے چنانچہ اس قسم کی نو لومنی میں بھی پائی جاتی ہے بعض اوقات مادہ خرگوش اپنے نر سے خود جفتی کرنے لگتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مادہ خرگوش میں شہوت کا غلبہ ہوتا ہے مادہ خرگوش حالت حمل میں جفتی کر لیتی ہے خرگوش میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ جانور ایک سال نر رہتا ہے اور دوسرے سال مادہ بن جاتا ہے فَسُبْحَانُ الْقَادِرُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْبِ پس پاک ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا سن 613 حجری میں ابن عصیر رحمت اللہ علیہ نے القامل میں یہ بات ذکر کی ہے کہ میرے ایک دوست نے خرگوش کا شکار کیا تو جب اس نے اس خرگوش کو غور سے دیکھا تو اس سے معلوم ہوا کہ خرگوش میں مردانہ عزو مخصوص بھی ہے اور زنانہ شرمگاہ بھی ہے چنانچہ لوگوں نے جب خرگوش کا پیٹچا کیا اس کا معاینہ کیا تو دونوں شرمگاہیں اس خرگوش میں موجود تھیں خرگوش کے خسائل خرگوش کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر سوتا ہے جب شکاری اس کو پکڑنے کے لیے آتا ہے تو خرگوش کی آنکھیں کھولی ہوئی دیکھ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے تو وہ واپس چل جاتا ہے خرگوش کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ جب خرگوش دریا دیکھتا ہے تو مر جاتا ہے اس لئے اکثر یہ دریا کے کنارے پائے جاتے ہیں علامہ دمیری فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے عربوں کا خرگوش کے متعلق یہ خیال ہے کہ جنات خرگوش میں حیض ہونے کی وجہ سے اس سے دور رہتے ہیں جانداروں میں سے جن کو حیض آتا ہے ان کی تعداد چار ہے عورت لگڑ بگڑ چمگادر اور خرگوش بعض اہل علم نے کہا ہے کہ کتیہ کو بھی حیض آتا ہے امام ابو دعود نے سنن ابو دعود میں ایک روایت نکل کی ہے کہ جابر بن حویرس رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خرگوش ان جانداروں میں سے ہے جن کو حیض آتا ہے ابن موین نے کہا کہ میں جابر بن حویرس کے متعلق نہیں جانتا لیکن ابن حبان نے جابر بن حویرس کو سقات میں شمار کیا ہے بیحقی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خرگوش پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تناول نہیں فرمایا اور نہ ہی اس سے منع فرمایا علامہ دمیری کتاب حیات الحیوان جلد اول میں لکھتے ہیں کہ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خیال تھا کہ خرگوش کو حیض آتا ہے اور وہ گوشت وغیرہ بھی کھاتا ہے جگالی کرتا ہے مینگنی کرتا ہے نیز اس کے دونوں پاؤں کے نیچے اور جبڑوں کے اندرونی حصے میں بال بھی ہوتے ہیں خرگوش کا شریح حکم تمام اہل علم کے نزدیک خرگوش کا گوشت حلال ہے لیکن ایک روایت جو ابن عمر اور ابن عبی لیلہ سے مروی ہے کہ مطابق خرگوش کا گوشت مکروح ہے خرگوش کے خواس جاہز نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص خرگوش کے ٹکنے پہن لے تو اس پر نگاہ بد اور جادو کا اثر نہیں ہوگا اس لیے کہ جنات خرگوش کے حیث کی وجہ سے اس کے قریب نہیں آتے اگر کسی شخص کے شفاہ پا جانے کے بعد کسی اوزم میں ارتعاشی کیفیت پیدا ہو گئی ہو تو ایسے شخص کو خشکی کے خرگوش کو بھون کر اس کا دماغ کھانے میں دیا جائے تو یہ اس کے لیے نہایت مفید ہے اگر کوئی شخص دو چنے کے برابر خرگوش کا دماغ لے کر نصف رتل کے چھٹے حصہ کے برابر گائے کا دودھ لے کر استعمال کرے تو وہ آدمی کبھی بڑا نہیں ہوگا سرطان یعنی کینسر کے مرض میں خرگوش کا انفہہ لگانا بے حد مفید ہے اگر کوئی عورت نر خرگوش کے پنیر مایہ کو پی لے تو اس کے نر اولاد پیدا ہوگی اور اگر مادہ خرگوش کے انفہہ کو پی لے تو لڑکی پیدا ہوگی خرگوش کی مینگنی یا گبر کو عورت باندھ کر لٹکا لے تو وہ عورت حاملہ نہیں ہو سکتی بکرات نے کہا ہے کہ خرگوش کا گوشت گرم خوشک ہوتا ہے پیٹ کو صاف کرتا ہے اور پشاب اچھی طرح کھل کر آتا ہے وہ خرگوشت اچھا سمجھا جاتا ہے جسے کتے نے شکار کیا ہو تو یہ موٹاپے کے لیے مفید ہے البتہ اس کا گوشت کھانے سے نیند ختم ہو جاتی ہے اور سودا کا غلبہ ہو جاتا ہے اس کے لیے عطبہ نے تارم مثالحے کی تجویز کی ہے البتہ خرگوش کا گوشت تھنڈے مزاج والوں کے لیے بے حد مفید ہے اگر خرگوش کا دماغ بھون کر سیاہ مرچ کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو راشا کے لیے فائدہ مند ہے بعض خرگوش کا گوشت خوشک ہوتا ہے اس لیے کہ انہیں چرنے کے لیے ایسی جگہ چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں پانی میں گھاس پھونس وغیرہ رہتی ہے جس سے ان کے گوشت میں خوشکی پیدا ہو جاتی ہے بنسبت ان خرگوشوں کے جن کو گھاری ہی میں چرائیا گیا ہو اگر ایک دانک یعنی چھے رتی وزن خرگوش کے دماغ میں دو حبے کافور ملا کر کسی کو پلائے جائے تو جو بھی اس شخص کو دیکھے گا وہ اس سے محبت کرنے لگے گا اور اگر کوئی عورت اسے دیکھ لے گی تو اس پر عاشق ہو جائے گی یہاں تک کہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے مطالبہ کرے گی پی لے تو وہ کبھی حاملہ نہیں ہو سکتی اسی طرح اگر سفید داغوں اور چھائیوں میں خرگوش کا خون لگائے جائے تو وہ داغ اور چھائیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اگر کوئی عورت خرگوش کے دماغ کو کھا کر اس میں سے پھر تھوڑا اپنی قبل یعنی شرمگاہ میں رکھ لے بعد میں شوہر جمع کرے تو وہ عورت انشاءاللہ حاملہ ہوگی اسی طرح اگر خرگوش کے دماغ کو لے کر اگر بچوں کے مسوروں پر لگائے جائے تو ان کے دانت جلدی نکل آئیں گے خرگوش کے خون کا سرمہ آنکھوں میں لگانے سے آنکھوں میں کسی قسم کے بال نہیں آئیں گے میرا رسحکیم نے کہا ہے کہ اگر خرگوش کے پتے کو گھی اور عورت کے دودھ میں ملا کر بے طور سرمہ استعمال کیا جائے تو اسے آنکھوں کے پھولے اور دیگر زخموں سے نجات مل جائے گی خرگوش کا خون جسم کے کالے داغوں کے لیے مفید ہے خرگوش کا گوشت پابندی کے ساتھ کھانا بستر پر پشاپ کرنے والے کے لیے مفید ہے عرستو نے لکھا ہے کہ اگر خرگوش کے پنیر مایہ کو سرکہ میں ملا کر پیا جائے تو یہ سامپ کے زہر کے لیے بہت مفید ہے اسی طرح اگر اسے ایک لوبیا کے برابر نوش کرائیں تو چھوتیا بخار جاتا رہے گا لیکن اگر ایک درم کی مقدار پلائیں تو ولادت آسانی سے ہوگی اسی طرح اگر خرگوش کے پنیر مایہ کو وکیل انشاءاللہ جلدی نکل آئے گی اور اسی عمل سے بدن سے کانٹا بھی نکل جائے گا اگر خرگوش کے گوبر کی دھونی غسل خانہ میں دی جائے تو جو بھی اسے سونگے گا اس سے ہوا خارج ہوگی اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ جہاں کسی مزی جانور نے ڈس لیا ہو خرگوش کے خسیہ کا لیپ کر لے تو اس سے زہر کے اثرات ختم ہو جائیں گے اگر خرگوش کی چربی کسی عورت کے تکیہ کے نیچے رکھ دی جائے تو وہ عورت خود بخود نیند کی حالت میں راز فاش کر دے گی اگر کوئی شخص خرگوش کی ڈاڑ کو گلے میں باندھ کر لٹکا لے تو وہ ڈاڑ کے درست سے محفوظ رہے گا اور اسے سکون حاصل ہوگا خواب کی تعبیر خرگوش کی خواب میں تعبیر ایک خوبصورت عورت کی ہے جس میں محبت اور الفت نام کی کوئی چیز نہ ہو اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے خرگوش کو زبا کر دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی عورت مر جائے گی یا اس سے جدا ہو جائے گی اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے خرگوش کا پکا ہوا گوشت کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے اس کا تصور بھی نہیں ہوگا اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے خرگوش کا شکار کیا ہے یا کسی نے خرگوش بطور حدیہ دیا ہے یا اس نے خرگوش خریدا ہے تو ان سب کی یہ تعبیر ہوگی کہ اسے رزق کی دولت نصیب ہوگی لیکن یہ خواب دیکھنے والا غیر شادی شدہ ہے تو اس کا کہیں سے رشتہ آئے گا لیکن اگر وہ شادی شدہ تھا تو اس کے اولاد ہوگی یا اسے اپنے مخالف پر غلبہ اور کامیابی حاصل ہوگی